امران خان اور ایمپورٹڈ حکومت کے درمیان ایسا مقابلہ چاری ہے جیسے پرسو پاکستان اور افغانستان کے بیچ ہوا تھا پاکستانی ٹیم خاموشی سے کام لے رہی تھی اور افغانستانی پاکستانیوں پر بڑک رہے تھے پاکستانیوں کو گالیاں دے رہے تھے اسی طرح ایمپورٹڈ حکومت امران خان اور پی ٹی اے کے رہنماو کارکنوں کے ساتھ کر رہی ہے میں جیت تو نہیں سکتی افغانستان کی طرح لڑائی کر کے میں جیتوانا چاہتی ہے مگر ایسا توڑی ہوگا امران خان کو پسانے کی نئے نئے پلین بنا رہے ہیں مگر ناکام ہو جاتے ہیں توہینی عدالت کیس کو ایمپورٹڈ حکومت نے مزید سنگین کرایا ہے تاکہ امران خان اسی کیس سے ہی نائحل ہو جائے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے عدلیہ یا فوج امران خان کے خلاف ہو جائے امران خان نے پرسو جلسے میں کہا تھا کہ فوج بھی میری ہے اور ملک بھی میرا ہے تو امران خان کی اس بات سے پی ڈی ایم والے مزید غصہ ہو گئے تھے کہا کہ فوج کو تو آپ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہو عدلیہ کو دمکی دے رہا ہو پھر کیسے کہہ رہے ہو کہ فوج بھی میری ہے اور ملک بھی میرا ہے ایمپورٹڈ حکومت کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ امران خان کس حوالے سے باتیں کر رہا ہے امران خان فوج سے بہت پیار محبت کرتے ہیں اپنے ملک سے بے حد پیار کرتے ہیں اس لئے فوج کو انہوں نے کہا تھا کہ نیوٹرل نہ بنو اگر فوج نے امران خان کی بات مانی ہوتی تو آج پاکستان کی حالات ایسے نہیں ہوتے ملک دیوالہ کی طرف نہیں جاتا ایمپورٹڈ حکومت اتنی ڈر گئی ہے کہ انہوں نے زمنی الیکشن کو بھی ملتوی کر دیا پہلے سن میں بلدیاتی انتخابات کو ملتوی کر دیا تھا اب ان کی کوشش جاری ہے کہ زمنی الیکشن بھی ملتوی ہو جائے کیونکہ امران خان کی مقبولیت حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے سن میں بلدیاتی انتخابات کو زرداری نے امران خان کی مقبولیت کی وجہ سے ملتوی کیا تھا کیونکہ اگر اب الیکشن لڑی جاتی ہے تو ہر حلقے میں امران خان کا میر ہوگا پھر لازم امران خان عام انتحابات میں دوتہائی اکثریت حاصل کرے گا امران خان نو حلقوں سے کڑے ہیں امپورڈڈ حکومت اس لئے ان کو روک رہی ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ نو کے نو حلقوں میں امران خان کی جیت ہوگی جس سے ہمیں بڑی شرمندگی کا سامنا ہوگا شرم کے مارے اب امپورڈڈ حکومت کچھ بھی کرنے کو تیار ہے عوام چاہے بھوگ سے مر کیوں نہ جائے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو بس اقتدار چاہیے امران خان کو نائحل کرنے کے ساتھ ساتھ ہی بھی کوشش کی جارہے کہ آرمی چیف بھی اپنے پسند کا لائے جائے چار ستمبر کو امران خان نے کہا تھا کہ زرداری اور نواز شریف اپنے پسند کا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے پیسہ چوری کیا ہوا ہے نومبر میں نئے آرمی چیف آنے والا ہے یہ ڈڑتے ہیں کہ یہاں کوئی تگڑا اور محبت وطن آرمی چیف آ گیا تو وہ ان سے پوچھے گا اس ڈڑ سے یہ حکومت میں بیٹے ہیں کہ اپنے پسند کی آرمی چیف کا تقرر کریں گے اس ملک کا آرمی چیف میرٹ پر ہونا چاہیے جو میرٹ پر ہو اس کو آرمی چیف بنانا چاہیے کسی کی پسند کا آرمی چیف نہیں ہونا چاہیے خوفیہ ذرائع کے مطابق جنرل باجوہ نے بھی کہا ہے کہ نئی آرمی چیف کا انتخاب وزیرازم نئی گورمنٹ نہیں کرے گی یہ عبوری حکومت ہے آرمی چیف کا فیصلہ ہم خود کریں گے حکومت کو بالکل بھی اجازت نہیں دے سکتے آرمی چیف کے اس بیان سے زرداری مزید غصہ ہو گئے ہیں زرداری سمیت پوری پی ڈی ایم والے ڈر رہے ہیں کہ کہیں جنرل باجوہ جنرل فیس حمید کا انتخاب نہ کرے کیونکہ جنرل فیس حمید کرپشن کے اس ٹولے کو بالکل بھی نہیں چھوڑے گا مراد سعید نے آج بیانیاں دیا تھا کہ عمران خان کی گریفتاری پکی ہوئی تو پورا پاکستان سڑکوں پر آئے گا عمران خان کی گریفتاری جتنا آپ لوگ آسان سمجھتے ہو ایسا ہے نہیں پہلے سوچ لو آپ کو بہت سارے مسئیبتوں کا سامنا کرنا ہوگا پھر نہ کہنا کہ ہم سے زبردست حکومت کیوں چینی گئی عمران خان نے بھی پھر سے امپورٹر حکومت کو خبردار کیا کہ اگر مجھے جیل میں ڈال دیا گیا تو میں اور خطرناک بن جاؤں گا مراد سید کا مزید کہنا تا کہ اگر گریفتاری ہوئی اور کوئی اور اپشن نہیں بچا تو پھر ہم عام انتخابات سے انکار کریں گے ہم عمران خان کے بغیر بلکل بھی الیکشن نہیں لڑیں گے شیخ رشید کا کہنا تا کہ کوئی یہ سمجھ رائے کہ عمران خان کے بغیر الیکشن ہو سکتے ہیں تو ستتر کی تاریخ یاد رکے اور لندن میں جو بگوڑا بیٹا ہے لندن سے جس طرح پاکستان کی حکومت چلا رہا ہے ان کے ساتھ پھر ہم کیا کریں گے یہ بھی ایمپورٹر حکومت کو سوچنا ہوگا